اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتہینہ کا ترجمہ آیت نمبر سات تا تیرہ آیت نمبر سیون اسا کچھ بائید نہیں کہ اللہ اللہ ان یجعلہ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آدئتم دشمن ہیں تمہارے ان میں سے مودہ دوستی واللہ اور اللہ قدیر بڑی قدرت رکھتا ہے واللہ اور اللہ ہے غفورنا بخشنے والا رحیم اور نہائیت مہربان کچھ بائید نہیں کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمن ہیں تمہارے ان میں سے دوستی اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہے بخشنے والا اور نہائیت مہربان آیت نمبر ایٹ لا ینہاکم نہیں منع کرتا تم کو اللہ اللہ ان اللزین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے لم یقاتلوکم نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں ولم یخرجوکم اور نہیں نکالا تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے انہا اس بات سے کہ سبروہم تم ان سے اچھا سلوک کرو و تقسطو اور انصاف کا پرتاؤ کرو ان کے ساتھ بے شک اللہ اللہ پسند کرتا ہے مقصطین انصاف کرنے والوں کو لا ینہاکم اللہ عن اللزین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم و تقسطو ایلئیہم ان اللہ یحب المقصطین نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو آیت نمبر نائن انما البتہ ینہاکم منع کرتا ہے تم کو اللہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قاتلوکم تمہارے ساتھ جنگ کی دین دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے وظاہرو اور مدد کی ایک دوسرے کی علا اخراجکم تمہارے نکالنے میں اننا اس سے کہ تولوہم تم ان سے دوستی کرو ومن اور جو یتولہم ان سے دوستی کریں گے فَأُولَئِكَ هُمَّ تو وہی لوگ ظالمون ظالم ہیں انما ينهاکم اللہ ان اللزین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہرو عَلَى اِقْرَاجِكُمْ ان تَوَلَّوْهُمَّ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البتہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں اس سے کہ تم ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں آیت نمبر ون زیرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب آئیں تمہارے پاس مؤمنات مومن عورتیں محاجراتنہ ہجرت کر کے فَمْتَحِنُوهُنَّا تو ان کی خوب جانج پڑتال کر لو اللہ اللہ عالمو بہتر جانتا ہے بِإِمَانِهِمَّا ان کے ایمان کو فَإِنَّا پس اگر عَلِمْتُمُوهُنَّا تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمناتنہ ایمان والی ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّا تو نہ واپس کرو تم انہیں إِلَى الْقُفَّارَ کافروں کی طرف لَا هُنَّا نہ وہ عورتیں حِلُّنَّا حَلَال ہیں لَا هُمَّا ان کافروں کے لئے وَلَا هُمَّا اور نہ وہ کافر مرد يَحِلُّونَا حَلَال ہیں لَا هُنَّا ان عورتوں کے لئے وَآَاتُوْهَمَّا اور دے دو تم ان کافروں کو مَا جو انفقو محر انہوں نے ادا کیے تھے آفقو محر انہوں نے ادا کیے تھے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَّا اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر آتا کی حُوہُنَّا اس میں کے نکاح کر لو تم ان سے اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّا بشرتے کے ادا کرو دو تم ان کو اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّا بشرتے کے ادا کرو تم ان کو قُجُورَهُنَّا محر ان کے قُجُورَهُنَّا محر ان کے وَلَا تُمْسِقُوْهُ اور مت روکے رکھو بِعَصَمِ الْقَوَافِرَةَ اپنی زوجت میں کافر بیویوں کو وَسَعَلُوْهُ اور مانگ لو مَا جو محر تم نے دیئے تھے اَنفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُوْهُ اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں مَا آفَقُوْهُ وہ محر جو انہوں نے ادا کیے تھے ذَلِكُمْ حُقُمُ اللَّهُ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان وَاللَّهُ اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حقیم اور بڑی حکمت والا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ عَلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْقُفَّا لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ أَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعْصَمِ الْقَوَافِرَ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْقَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی خوب جان پرتال کر لو اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس کرو تم انہیں کافروں کی طرف نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لئے اور نہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لئے اور دے دو تم ان کافروں کو جو مہار انہوں نے ادا کیے تھے اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں کہ نکاح کر لو تم ان سے بچرتے کے ادا کرو تم ان کو مہار ان کے اور مت روکے رکھو اپنی زوجیت میں کافر بیویوں کو اور مانگ لو جو مہار تم نے دیئے تھے اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں وہ مہار جو انہوں نے ادا کیے تھے یہ اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے درمیان اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا آیت نمبر ڈبل ون اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف پھر تمہیں مو کا ہاتھ آ جائے فَعَطُوُوَوَا تو دے دو اللَّذِينَا ان لوگوں کو ضَحَبَتْ اَزْوَاجُمْا جن کی بیویاں چلی گئیں تھیں مِثْلَ مَا اتنا مہر جو آفقو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو وَاتَّقُوَا اور ڈرو اللہ اللہ سے اللہزی انتم بھی وہ اللہ جس پر تم مؤمنون ایمان رکھتے ہو وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ زَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئیں تھیں اتنا جو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو اور ڈرو اللہ سے وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو آیت نمبر ون ٹو یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزا جب جاء آئیں تمہارے پاس مؤمنات مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لئے تو اہد کریں اس بات کا کے لَا يُشْرِقْنَا نَا شِرْقْ کریں گی بِاللہ اللہ کے ساتھ شیئن ذرا بھی وَلَا يَسْرِقْنَا اور نا چوری کریں گی وَلَا يَزْنِنَا اور نا زنا کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا اور نا قتل کریں گی اولادہن اپنی اولاد کو وَلَا يَأْتِنَا اور نا باندھیں گی بِبُهْتَانِنَّا کوئی ایسا بہتان جسے گھڑ لے وہ خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے اور نا فرمانی کریں گی وہ تمہاری کسی عمر معروف جائز حکم میں فَبَا يَعْهُنَّا تو ان سے بیعت لے لو وَاسْتَغْفِرَا اور دعائے مغفرت کرو لَهُنَّا ان کے لیے اللہ اللہ سے اِنَّا بِلَا شُبَہ اللہ اللہ ہے وَفُورُنَّا مَا فرمانے والا حِیمُنَّا اور نہایت رحم فرمانے والا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ اللہ يُشْرِقْنَ بِاللَّهِ شَيْئِنَّ وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانِ يَفْتَرِينَ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِنَكَ فِي مَأْرُو فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لیے تو اہد کریں اس بات کا کہ نہ شرک کریں گی اللہ کے ساتھ ذرابی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو اور نہ باندیں گی کوئی ایسا بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے اور نہ نہ فرمانی کریں گی وہ تمہاری کسی عمر معروف جائز حکم میں تو ان سے بیعت لے لو اور دعائے مقفرت کرو ان کے لیے اللہ سے بلا شبہ اللہ ہے معاف فرمانے والا اور نہائیت رحم فرمانے والا آیت نمبر ون تری یا ایوہ اے لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو لا تتولو نہ دوست بناو قوما ان لوگوں کو غزبا غزب فرمایا ہے اللہ اللہ نے علیہ جن پر قد یا ایسو اور جو مایوس ہو گئے ہیں من الاخرت آخرت سے کما اسی طرح جس طرح یا ایسا مایوس ہو چکے ہیں کفار کافر مننا جو اصحاب اصحاب القبور اللہ نے جن پر اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے اسی طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں استغفر اللہ اللہم صل على محمد النبی اللمی وعلا آلہ وسلم تسلیمات آمین استغفر اللہ ربی من كل زنب واتوب إلی آمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین ربنا偶 فر لِی و لِبالی و لِلْمُؤْمِنِي نیوم یقو complimentary um الحساب آمین ربنا غفر لِی و لِي و لِبالی ی ی و لِلْمُؤْمِنِي میوک یقو الحساب آمین ربنا غفر لِی و لِبالی ای و لِلْمُؤْمِنِ یوم یقو م حساب آمین اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم نَئِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُ الْعَفُ وَفَغْفُ اَنَّا يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ اللہم اجرنا من النار یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرمائے ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمان مرہومین کی مغفرت فرمائے بل پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین جزاکاللہ چھے بارہ سن دوہزار اٹھارہ اللہ اکبر موسیقا